السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیلیوز ایسٹری میں ہوں ہارس علی شاہ گلانی میں ہوں کیرن خان چلتے ہیں آج کی ایم خبروں کی طرف تازترین خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں رکھ کریں گے ساہی وال کا جہاں سے ریپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے علی رضا مشہور سیاسی اور سماجی مذہبی تاجر شخصیت شیخ احجاز احمد رضا نے کہا ہے کہ آج پچیس مئی کو یوم تقریم شہدائی پاکستان انتہائی عقیدت و احترام سے منائیں گے اس دن پاک فوج کے شانہ بشانہ ان شہدہ کی عظمت کو سلام پیش کریں گے جنہوں نے وطن عزیز کی خاطر اپنی جانے دینے سے گریز نہیں کیا انہوں نے کہا کہ شہدائی پاکستان قوم و ملت کا فخر ہیں اور نو مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں جن میں شہدائی پاکستان کی یادگاروں کی بے غرمتی کی گئی اس کی شدید مذہبت کرتے ہیں پاک فوج ہی ملک کا تحفظ کر رہی ہے اور پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ ہے پاکستان کی عوام ان شہر پسندوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی اور اپنی افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے ہمیں اپنی افواج اور شہدہ پر فخر ہے پاک افواج ہمارا فخر ہے جس کی لا زوال قربانیوں کو ہمیشہ سنہری لفظوں میں یاد رکھا جائے گا شید جادہ وردہ پدر پاکستان پائندہ وردہ شہید کی جو موت ہے وہ کون کی حضار ہے باہر قوم نے تھا تھا کہ پاکستان پڑی قربانیوں سے حاصل کیا گیا ہے اس کی حضاری کو بچانے کے لیے زیادہ کربانیاں دینا ہوگی ہمارے بھمنا سباہیوں نے فاجہ پاکستان جبھلی اور صرف سیحی کے زبانیوں نے ستر ہزار سے زائد کربانیاں دے کر اپنے کون سے اس وطن عزیز کی ازاری کو بچائے پچیف مئی کو ہم یومی شہدہ منا رہے ہیں اور ان کی پیملیس کے ساتھ زائی یا پیٹی کہیں گے ہم نے جو ان کی یادگار اور کشمیروں سے خاص کیا ہے تک یہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ بڑی نظامت سے ہم شہدہ بنا مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا سب تک یہ لیے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ